اللہو 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 کہ ایک گروہ ایسے اپنی قبر سے باہر آئے گا کہ اس کے بدن سے اس کے جسم سے مرزار کی بدو آ رہی ہوگی میت کی بدو خیر کبھی اپنے غور کیا ہو کہ کہیں اگر بلی مر جائے کہیں کتا مرا ہوا ہو گھر میں کہیں چوہ مر جائے اس کی سمیل کیسی ہوتی ہے قیامت میں ایک گروہ اپنی قبور سے ایسے اٹھایا جائے گا کہ جس کے بدن سے مردار کی بدو آ رہی ہوگی اس سے آخرت کے تمام لوگ عذیت محسوس کریں گے یعنی ایسا نہیں کہ برداش قابل ہو بے ساختہ انسان اپنی ناک کو بند کر لے گا جب کوئی ایسی بدوز ہوں گے گا یہ کون لوگ ہوں گے انہوں نے کیا کیا ایسا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خواہش نفسانی کو غیر شرعی طریقے سے پورا کیا بہت میں نے بات کو لپیٹ کے بیان کیا یہ معاملہ بلکل کیلئر ہے کہ جو جیسی عامال کو انجام دے گا سب جاتوں مثال کے لئے آپ کی خدمت میں اور یہ دو بات چوکے ہم پڑھتے ہیں سب کے سامنے اس لئے آپ کو سامنے پڑھ دیتے ہیں کسی نے سوال کیا اللہ کے حبیب کی بارکہ میاں صلی اللہ یہ ہم نکاح کرتے ہیں شادی و عدیس میں کوئی ثواب بھی ہے نکاح کرنے میں ثواب بھی ہے کوئی نکاح تو ہماری خواہش ہے نکاح ہماری فیملی مٹر ہے نکاح کھانے اور پلانے کا ایک بہانہ ہے اس میں ثواب کے ساتھ ثواب تو نماز میں ہوتا ہے روزے میں ہوتا ہے حج میں ہوتا ہے یہ کیا ثواب ہے اس میں نماز ہے نہ روزہ نہ حج میں تو بس وہ مٹھائی کھانی ہے اور گلے میں ہار پہننا ایسے ہی ہے تو اللہ کے حبی فرماتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ مجھے کہ اگر تم اپنی خواہش نفسانی کو کسی حرام طریقے سے پورا کرتے تو کیا خدا کا عذاب ہوتا ہی نہیں ہوتا لوجک والی بات کیا آپ کی ہر بات ایسی ہوتی تھی تو سننے والا کہتا ہے بے اختیار بالکل اگر کچھ زنا کرتے تو عذاب تو ہوگا فرمائے جس کے حرام میں عقاب ہو اس کے حلال میں ثواب ہوتا ہے اب میری بات بہت واضح ہوگی ہوگی قیامت میں ایک گروہ سے اٹھایا جائے گا اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہوگی مردار کی بعض زوایات میں سے بھی سخت الفاظ میں بیان نہیں کر با رہا ہو کہ ایک تو جسم پر لباس نہ ہونا پھر جو خواہش نفسانی کے مقامات ہیں ان سے بدبودار کیفیت کا سامنے آنا ای قیامت مردار کیفیت کا سامنے آنے 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 آ